ڈلی سے سٹے اتر پردیش جنبت ہاپور کے تھانہ بہترگڑ میں رام فارم ہاؤس میں شادی سماروں کے دوران دیر رات ہوئی ہرش فائرنگ اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اسٹیٹ ہیڈ رزوان انساری ہاپور سے لائم دل چکے ہیں رزوان کیا معاملہ ہے یہ ہرش فائرنگ کا اس پر کیا کہیں گے آپ رانا جی بتانا چاہوں گا آپ کو سپرنگ کورٹ کے سخت نردیش ہیں شادی سماروں میں ہرش فائرنگ نہیں کی جائے گی لیکن صاف کہا جا سکتا ہے کہ سپرنگ کورٹ کے آدیش کی دھنجیاں اڑا رہے ہیں ہاپور کے ناغرک نگرواسی اور پولیس پرشاسن کے ادھیکاری کیونکہ اگر پولیس پرشاسن کی سختی ہوتی یا دباؤ ہوتا تو وہاں کے لوگوں میں اس بات کا خوف ہوتا کہ شادی سماروں میں اگر ہرش فائرنگ کی جائے گی تو پر بھاوی کارباہی کی جائے گی وہاں پر تو سپرنگ کورٹ کے آدیش کی دھجیاں اڑائی گئیں اور کل بابوگڑ فاربھاوس میں ہاپڑوں میں راتری میں ایک برات آئی تھی اس برات میں لڑکی پکش کے لوگوں نے جم کر فائرنگ کی جس سے دولے کے بھائی کے پیرمگولی لگ گئی رجوان اگر آپ نے وہی پیڑیت پریجنوں سے بات کی ہو تو پیڑیت پریجن کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس گولی کانٹ کو لے کر دیکھیں جہاں تک سوال پیڑیت پکش کا ہے پیڑیت پکش سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شادی سماروں میں خوشی کا ماحول تھا جشن تھا کافی لوگ موجود تھے افرات افری کا ماحول تھا خوشیاں ہو رہی تھی سب طرف دھول تاشے تھے اور اسی بیچ تابڑ توڑ تمنچوں سے اور لیسنزی ہتھی اور جا فائرنگ چل لہی تھی جس میں سے گولی ایک پیرم لگی اور اس کو پھر جب گولی لگنے کے بعد کو حرام سمجھ گیا بھگدل سمجھ گئی آرن فانرن میں اس لڑکے کو جس کے پیرم گولی لگی ہے اسے سرکاری اسپتال میں بھڑتی کر آ گیا ہے خوشی کا ماحول غم میں بدل گیا شکریہ رجوان تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے شادیوں بیہا جیسے پروگرام میں بھوجن پیلیٹو میں ویسٹ جاتا ہے اسی کو لے کر ناغور جلے کے کچامن سٹی میں نسی کرسن سریواستہوں نے آج سے ایک مہیم شروع کی ہے جس سے وہ بھوجن ضرورت مدو کو دیا جائے گا اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سوادادہ دینیس کڑوہ ناغور سے لائف جڑ چکے ہیں دینیس یہ ایک اچھی شروعات ہے ناغور سیٹی میں اس پر کیا کہیں گے آپ سر دیکھئے کچاون میں ایسی پہلی جو قدب اٹھایا ہے کسی سکاؤٹس نے کہ جو بھی سادی سماروں گوہتے ہیں بڑے بڑے سادی سماروں گوہتے ہیں ان میں جو بھوجن جو ویٹ جو چلا جاتا ہے جو لوگ بھوجن کرتے ہیں اس کے بعد میں اپنی تھالے میں جو ویٹ بھوجن ہے اس کو ڈال دیتے ہیں جس کا کوئی اپیوگ نہیں ہوتا اس محیم کو لے کر ایک کچاون میں سکاؤٹس کے ساتھ میں ایک محیلا جو کرشنا شارشتہ اس نے محیچ لائے کہ جہاں کہیں بھی بڑے آیوجن ہو ان میں جو کھانا ویٹ بچتا ہے کم سے کم لوگوں کو ان گریب پریواروں کو وہ ویٹ کھانا پہنچانا چاہیے اس کو ایک الگ جگہ الگ کاؤنٹ لگا کر اس کو بچانا چاہیے جو کچاون میں یہ پہلی محیم ہے اور یہ ہو سکتا ہے دینے سے یہ بھوجن کس طرح سے ضرورت مدو تک پہنچایا جائے گا سر اس میں ایسا ہے جیسے اسکاؤٹس ان سادھی سماروں کو پہنچتے ہیں وہ اپنا کاؤنٹ لگاتے ہیں جو کھانا بچتا ہے پلیٹ میں جو اچھا بھوجن ہوتا ہے اس کو اپنے ٹپن میں رکھتے ہیں اس بھوجن کو پھر جہاں پہ جوکی بشیوں میں جو گریب لوگ گریب تک پہ لوگ رہتے ہیں ان تک وہ جا کر وہ کھانا ان کو وہاں پہ کھانا کھلواتے ہیں شکریہ دینے اس تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے خبروں میں بات کرتے ہیں راجستان کے ماروٹ نابا سیٹی کی جہاں جین سماج کی ایک سنستہ سنچالی تھے جس میں بکروں کی بلی روکنے کے لیے بکر سالہ کے استحاپنا کی ہے اور بے قصور جیوہ کو پالا جاتا ہے اور اس قبر پر جیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سوادہ کا جن فون لائن پر جڑ چکے ہیں ہیتیس یہ سنستہ کب سے چل رہی ہے اس پر کیا کہیں گے جیو دیا پالک سمیتی سنستہ 1922 سے چل رہی ہے ماروٹ میں بے روکی مہاراج کا مندیر ہے جہاں پہلے بکروں کی بلی ہوتی تھی اس بلی کو روکنے کے لیے یہاں کی جین سماج کے لوگوں نے ایک سنستہ کا مرمان کیا وہ 1922 سے جیو دیا پالک سمیتی بکر سالہ کا مرمان کیا اس میں بکریں رکھے جاتے ہیں ان کا لانان پوشن جین سماج کے سانیدے میں بہماتاوں کے سریوگ سے اس سنستہ چل رہی ہے اور ان بکروں کو پالا جاتا ہے جب ان کا بکر سالہ میں جو بکرے ہیں ان کو کھانے پینے کی ویرسطہ ساری اسی میں ہے اور یہ بکرے جب تک دیتے ہیں تب تک یہی رہتے ہیں جین سماج جین سماج مہار بہماتاں کے سندیز سے جیو اور جینے دو کا سندیز ہے اس تاتوے کو مان کر بکروں کو بچاتی ہے تک یہ بکرے کٹے نہیں ہو اور ان کا لانان پوشن جیو دیا پالک سنیتی سنستہ میں ہوتا رہے ہیتیش چین اس بکر سالہ چلنے میں کتنے روپے مہینے کا خرچہ ہو جاتا ہے اس بکر سالہ چلانے میں پرتی دن ابھی ورطمان میں ساڑھی تین سو سے زیادہ بھگ رہے ہیں ان میں پرتی دن خرچہ پاتھ جار روپے روز کا خرچہ ہے پورے مہینے میں اس کا خرچہ کم سے کم لمسم ہیتیش چین دیش بھر میں کیا ان کی اور بھی سنستہیں ہیں یہ سنستہ ویشو میں ایک ماتر سنستہ ہے ویشو میں ناکی بھارت میں ویشو میں ایک سنستہ ہے جہاں یہاں ٹرسٹ کے نام سے یہ چل رہی ہے جو اونلین ریجسٹرشن ہے باقی اور اگر کچھ سے کئی چل بھی رہی ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ یا ٹرسٹ کے نام سے خبروں میں بات کرتا ہے سارنگپور تحصیل کے گرام ریٹھانی ساز کے ماتھیمک ویدھیالے کی جہاں پر پترکاروں دوارہ کوریز کرنے پر پرنسپل دوارہ درویہار کیا گیا وہیں پترکاروں کو دھمکانے کی کوشش بھی کی گئی اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اسٹیٹ ہیڈ راہل چوہان مجھے پردیش سے ہمارے چاہتھ اون لائن پر جڑ چکے ہیں راہل ویدھیالے میں پترکار دوارہ کوریز کرنے پر پرنسپل دوارہ درویہار کیا گیا اس پر کیا کہیں گے آپ سر بتانا چاہوں گا جیلا راجگر کے گرام ٹھونی میں کوریز کرنے کے لیے گئے پردان ادھیا پر دوارہ وہاں پر پرویز کرنے سے ورجت کر دیا گیا اور پرویز نہیں کرنے دیا گیا اور راہل اگر آپ نے وہی بڑے ادھیکاریوں سے اس معاملے کی بات کی ہو تو ادھیکاری کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں اس اسکول کے بارے میں شکریہ راہل جی تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے